آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سلیوری سے ریلیٹڈ ہے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا حضرت محمد صاحب اور جو صحابہ تھے ان کا عورتوں کو گلام بنانا ان کے ساتھ ہم بستری کرنا اور ان کو بیچنا کیا یہ انسانیت کے خلاف نہیں اچھا یہ ہمارے ساتھ الطاف الطاف زیہ جی ہے آپ کا سواگت ہے استقبال ہے الطاف جی ہاں ہیلو جی الطاف آپ کا کیا کہنا ہے کہ ہی جی آپ سنے دے گا جب سے نہیں نہیں ہم تھوڑا دس منٹ پہلے آئے ہیں اچھا جی جی آج کے سٹیم کا ٹاپک یہ ہے کہ محمد صاحب جو باندیاں بناتے تھے گلام بناتے تھے اور ان کے ساتھ سیکس کرنے دل کا الاؤٹ تھا ان کو باٹا جاتا تھا پھر ان کو بیچا جاتا تھا ٹھیک ہے تو یہ کیا انسانیت کے خلاف نہیں ہے یہ ٹاپک ہے جی آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے سب سے بہلی بات کی ٹھیک ہے اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ یہ کہا جاتا تھا تو لیکن اس کا بھی تو اسلام میں ریفرنس ملتا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ غلام کو آزاد کرو غلام کو جتنا میکسیمم ہو سکے آزاد کرو یہاں تک کہ جو آپ کا زکاة ہے اس کے اندر بھی ایک مطلب آزاد کرنے کا اتنا بڑا مطلب اسلام کا جو پانچ پیلڑ ہے جو زکاة اس کے اندر مطلب کہا گیا ہے کہ آپ غلام کو آزاد کر سکتے ہو مطلب اس کو ہمارے آپ یہ دیکھئے کہ مطلب کوئی بھی چیز کوئی بھی برائی کسی جگہ پھیل چکی ہوتی ہے تو اس کو آپ اچانک سے بند نہیں کر سکتے ہیں اچانک سے بند کریں نہیں سکتے ہیں آپ اس کو دو طریقے سے کر سکتے ہیں آپ پہلے بات تو اس چیز کو مانتے ہو کہ یہ ایک برائی تھی ایک میٹا گالیب بھائی پہلے ماننا تو پڑے گا نا کہ برائی تھی علطاف بھائی آپ مانتے ہو کہ یہ چیز کرنا برائی تھی ہیلو آواز آرہی علطاف بھائی ہیلو آپ آواز کٹ رہا ہے آواز آرہی ہے کیا علطاف بھائی اب آرہی ہے میں بول رہا ہوں کہ پہلی بات تو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ جو سسٹم چل رہا تھا یا یہ جو چیز میں نے بتائی وہ غلط ہے نہیں سب سے بڑی بات کی اس کو شروع کس میں کیا بھائی بھائی میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اسلام نے شروع کیا تھا آپ نے بولے کہ جب کوئی برائی فیلتی ہے آپ نے تھوڑے دیر پہلے بولا تو اس کو اس کو ترند بن نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے تو اس سے پہلے سب سے پہلے کہ آپ مانتے ہیں کہ یہ چیز برائی تھی کہ کسی کو گلام بنا کر ان کے ساتھ جو ہے ان کو باتا جائے ان کے ساتھ ہم بستری کی جائے اور ان کو بیچا جائے تو آپ اس کو برا مانتے ہیں کیا پہلے آپ اس وقت میں آپ اس وقت کے حالات کو نہیں سمجھ سکتے اس سے comparison نہیں کر سکتے میں آپ کو بول رہا ہوں اسلام جو ہے نا وہ قیامت تک کے لیے ہے بلکل بلکل محمد صاحب اور صحابہ یہ قیامت تک کے لیے آئیڈیل ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے تو ان کی زندگی جو ہے وہ قیامت تک کے لیے صحیح ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اب اتنا تو آپ نے بول دیا ایک میٹ رکے ٹھیک ہے اتنا تو آپ نے مان لیا اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو چیز چل رہی تھی پہلی بات تو آپ نے ایک چیز بولی کہ اگر کوئی برائی رائج ہے تو اس کو ترند بننے کیا جا سکتا ٹھیک ہے میں بول رہا ہوں کہ پہلی بات تو کیا آپ مانتے ہیں کہ یہ برا کام تھا نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کا comparison بہت پہلے کا میرے کہنےuar میں بوٹا ہوں کہ یہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ پر اب حملہ کرتا ہے اب نہیں کرتا تو اب یہ ستم ختم ہو کوئی بھی زمانے میں ایک میٹ صحیح تھا جو تھا ایک میٹ نہیں یا ایک میٹ رکی ہے آپ یہ مانتے ہیں کہ کسی بھی زمانے میں آپ کے اوپر کوئی حملہ کر رہا ہے ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ پر حملہ کر رہا ہے کیا کر سکتے کہ کسی کی دوسروں کی عورتوں کو آپ پکڑ کے ان کے ساتھ سیکس کر سکتے ہیں جو بھی سسٹم ہو جو بھی سسٹم ہو اس سسٹم کے بارے میں میں خاص پوچھ رہا ہوں کہ آپ کسی عورت کو آپ باندی بنا کر ان کو آپ آپس میں باٹ رہے ہو ان کے ساتھ سیکس کر رہے ہو اور آپ اس کو بیچ بھی دیتے ہو بیچنے کا بھی آپ کو اجازت ہے ایک منٹ ایک منٹ آپ پورا سوال سن لیجئے ایک منٹ ایک منٹ آپ اسلام کے ان پہلوں پر تو غور کر رہے ہیں لیکن ان پہلوں پر غور نہیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے آزاد کرنے کا کتنا حکم دیا زکاة کے اندر دیا اور حرم اگر تمہارے ساتھ گناہ ہو جائے تو تم غنام آزاد کرو آپ ان پہلوں پر نہیں جان گے ہیں آپ سورہ نساء کے روائے بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا ایک منٹ 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 ایک دیکھو لائن ٹو لائن چلو تاکہ سمجھ میں آ جائے گا آپ ایک ساتھ پورا بول دو کہ تو کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے میں نے ہزار گریبوں کو کھانا کھلایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے میں نے ہزار گریبوں کو کھانا کھلایا اور ہزار گریبوں کے لیے میں نے گھر کا بندوبست کر دیا ٹھیک ہے اور میں نے سو لڑکیوں کا بلتکار کیا ٹھیک ہے اب آپ بتائیے چونکہ میں نے ہزار گریبوں کی مدد کی ہزار گریبوں کو میں نے گھر کا بندوبست کیا ان کی جوب کا بندوبست کیا اس لیے جو میں نے سو ریپ کیا ہونا اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں آپ یہ دیکھئے آپ تو اسلام میں دو زنا حرام ہے آپ تو یہ دیکھ لیجے پانچ پندروں ہیں پارے کے اندر والا تقربت زنا میں نے میں نے سوال کیا کیا آپ اس کا جواب دیجئے نہیں تو آپ اس کو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ کیا بلتکار کیا بلتکار مطلب مطلب زنا جو اس زمانے کے لئے دیفنسیو ہے ایک منٹ یہ سسٹم آپ جو ہے نا میں پھر سے یہی کہہ رہا ہوں آپ پہلی بات تو اس چیز کو برا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے آپ نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا کہ کسی کی عورت کو کسی 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 مہیلا کو چاہے وہ شادی شدہ ہو یا یعنی کماری ہو تو ان کو باندھی بنا کر ان کو باٹ کر ان کے ساتھ ہم بستری کرنے کو اور پھر بیچنے کو آپ اس کو صحیح مانتے ہیں کہ نہیں مانتے آپ یہ بتائیے کیا وہ دور کے انسان نہیں تھے کیا وہ دور کی عورتوں کی عزت عزت نہیں تھی آپ کے نزدیک نہیں تو اگر آپ ایسے دیکھئے گا تو آپ تو یہ بھی کہیے گا کہ لڑائی جھگڑا غلط چیز ہے اس کو اچھا چیز نہیں ہے تو آپ اس پر سوال کیوں نہیں کھڑا کرتے ٹھیک ہے لیکن ابھی سوال ایک منٹ ابھی جو سوال جو ہے نا جو میں نے چیز بتائی اس کے اوپر ہے آپ اس کا جواب دیجئے ایک چیز نہیں ہے اگر اسے غلط کریں تو اسے بھی تو غلط کریئے ٹھیک ہے نا آپ دونوں کو غلط مان لیجی اب اس کو غلط مانتے ہیں کس کو کہ کسی کی عورت کو تو آپ کے ایک منٹ ابھی آپ اسے نہیں سمجھ سکتے اس سنچولینا میں کیوں نہیں سمجھ سکتے دیکھیں میں ایک حدیث بتاتا ہوں سلیوری ایک منٹ میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں دیکھیں میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں ایک منٹ مسعود وہ جرہ حدیث قیامت تک والی جو حدیث ہے وہ لے کے آئے سکرین پر دیکھیں سہی بخاری کی ایک حدیث ہے جی سہی بخاری کی ایک حدیث ہے حدیث نمبر پچاس ایک لمبی حدیث ہے جس میں جبرائل آتے ہیں ٹھیک ہے جبرائل آکے اللہ کے حضرت محمد صاحب سے ایمان کے بارے میں پوچھتے ہیں اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں ٹھیک ہے پھر لمبی حدیث ہے آپ کے سکرین پر بھی ابھی آ جائے گی ٹھیک ہے اب اس میں جو مین پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا نہ یہ چاہ رہا ہوں اس کے جبرائل پھر پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی ٹھیک ہے اس کو زوم کر دو تھوڑا قیامت کب آئے گی تو محمد صاحب کہتے ہیں کہ سوال کرنے والا زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کب آئے گی لیکن میں آپ کو نشانیاں بتا دیتا ہوں اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک منٹ جی قیامت کا علم ان پانچ چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ٹھیک ہے پھر آپ نے یہ آیت پر ایک میرے ایک میرے میں تھوڑا اوپر چلے گیا آؤں ہاں آپ دیکھئے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی ٹھیک ہے اب اس میں اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی اس کی نشانی بتا رہے قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک یہ نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب اس میں ایک نشانی یہ ہے کہ ایک بانڈی جو ہے ایک لونڈی جو ہے وہ اپنے آقا کو جنم نہیں دیتی مطلب قیامت تک کے لیے سلیوری چیز بتائی گئی ہے تو آپ کس طریقے سے بول رہے کہ ابھی نہیں ہے تب ہی تھا آپ کے سامنے حجیث ہے صحیح بخاری کی بتائیے تو آپ یہ دیکھئے کہ قیامت اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک میڈی نہیں وہ سب چھوڑ دو یہاں سلیوری کی بات ہو رہی آپ نے بولا سلیوری تب ہی کے لیے تھی ابھی نہیں ہے اچھا ایک میں نے آپ کو حدیث محمد سنیے نا آپ کو حدیث میں نے محمد صاحب کی زبانی جو تھی وہ میں نے ایک بتا دی کہ قیامت تک سلیوری چلنے والی ہے دوسرا سورہ ماری سورہ نمبر ستر اور اس کی جو آیت نمبر تیس ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک انسان ایک آدمی وہ اپنی پتنی یعنی اس کی بیوی اور جو لونڈی ہے اس کے ساتھ وہ ہم بستری کرنا آلاوڈ ہے لونڈی جتنے مومین آ رہے نا وہ جو احتراز ہے اس پہ جواب نہیں دے رہے جو چیز پہ مجھے احتراز نہیں اس کا جواب نہیں چاہیے آپ نے سلیوری قیامت یعنی وہ ٹیم کی بولی تھی میں نے آپ کو دلیل دیا کہ قیامت تک رہنے والی محمد صاحب خود کہہ رہے دوسری چیز یہ جو اس آیت کی تفسیر میں مولانا محمد جناغ گڑی صاحب لکھتے ہیں کہ قیامت تک سلیوری رہے گی قیامت کب آئی گی ایک منٹ ٹھیک ہے جبرائیل نے سوال کیا کیا قیامت کب آئی گی حضرت محمد نے کہا کہ میں نشانی بتا دیتا ہوں اس میں سے ایک نشانی ہے کہ اس مجھے نشانی ہے تو اس مجھے بات ہے نہیں سنگل سنگل نہیں یہ سنگل نہیں ہے قیامت کی بڑی نشانی ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کی چھوٹی نشانی ہیں قیامت کی بڑی نشانی ہیں مانتے ہیں کہ یہ نشانی پڑی ہو گئی اس کے اندر والدین کے نافرمانی بھی ہے قیامت کی چھوٹی نشانی میں آپ یہ دیکھے گا یہ سب بھی عام ہے یہ سنگل سمجھ رہے ہیں سارے مسئلہ پہ نہیں بھولتا ہے آپ بھول رہے ہیں کہ ختم کر دی گئی تھی آپ ریفرینس دیتے ہیں کہ اسلام نے کہا سلیوری ختم کرنے کا بیان دیا ہے بتا دیجے چلو مسئلہ ہی ختم نہیں نہیں میں یہ کہا اسلام یہ پریفر کیا ہے کہ آپ لونڈی سے نکاح کرو پریفرینس کی بات ہی نہیں ہے گنام کو آزاد کیا کرو پریفرینس سننیے میری بات میں پھر سے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہاں لکھا ہے غلام کو آزاد کر دیا کرو جی جی پھر سے کہاں لکھا ہے غلام کو آزاد کر دیا کرو اس کا مطلب حدیث نہیں پڑتے اور یہاں ڈیبیٹ کرنے کے لئے آجتے ہیں کئی حدیث ہیں جس کے اندر آپ سے چھوٹی سے گناہ ہو جائے اس کو کم کنسیٹ کرنے کے لئے اگر آپ کو proof چاہیے جہاں پہ کئی حدیث ہیں جہاں پر کہا گیا میرے گھر میں کلینڈر لگا ہو ہے اس کلینڈر میں کمپلیٹ میرے گھر کلینڈر سے اسلام نہیں چلتا اس لئے کہہ رہا نا آپ لوگ سمجھتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر میں کلینڈر لگا ہو ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ جب انسان کو آزاد پیدا کیا گیا تو تم کون ہوتے ہو غلام بنانے والی اسلام شروع سے غلام بنانے کے خلاف لیکن ہا آپ یہ دیکھئے کہ کہا گیا ہے کہ آپ غلام کو آزاد کرو اگر تمہارے سے چھوٹا گناہ ہو جاتا ہے تو کمپنسیشن کے لیے غلام کو آزاد کرو ہے نا آپ کو جھوٹی قسمیں کھالیتے ہو آیت آپ دیکھو اللہ 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 اس کے اندر جھوٹی قسمیں اگر تم کھالو تو اس وقت بھی کمپنسیشن کرنے کے لیے غلام آزاد کرو نبی تو ناراض ہو جاتے تھے غلام اگر ریا کیا تو نبی یہ بات بول رہے ہیں نبی ہی جب فرمارے تو نبی ناراض ہو جائیں گے بات اگر بھائی آنٹا بھائی آپ ایک بار اچھے سی ہس لو پھر اس کے بار پھر ہم لوگ ڈسکشن continue کرتے آپ کو ہس نا آئے کیا نہیں 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 آئے آپ لوگ دیکھئے ہم سب ہس لیتے نہیں ہم سب ہس آپ سے گالی بھائی کیا مطالبہ کر رہے پہلے سن لیجئے گالی بھائی بتا پھر ہم complete کریں گے ریلیجن کو ڈیپینڈ کر کہیں نہ کہیں ایک تھوڑا سا دیکھتے ہوتا ہے ایک آپ ڈسکر سکتے ہیں آپ 15 منٹ کیلئے سٹرین سے ہٹ جائیے وہ سارے آئٹم لے آئیے آپ کو دوبارہ لے لیں گے نہیں نہیں میں یہ حدیث پڑ دو آپ کے سامنے بلکل بخاری کی حدیث ہے 2592 سنیے اس میں کہ میمونہ بنت ہاریس مسود وہ حدیث بھی سامنے لے کے آجاؤ تاکہ ہمارے بھائی کو بھی دیکھ جائے میں پڑ رہا ہوں آپ تھوڑا رو جائیے سہی بخاری کی حدیث 2592 ٹھیک اب دیکھ یہ وہ ناراض ورڈ جو اس نے بولا ہو گلتی سے بولا ہے ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ لیتا ہوں ام المومینین محمونہ بنت حریس نے خبر دی کہ انہوں نے ایک لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ سلام سے عزاجت لیے بغیر آزاد کر دی آپ سنوڑے میری بات ٹھیک ہے آپ کو معلوم بھی ہوا میں نے ایک لونڈی آزاد کر دی ہے آپ نے فرمایا اچھا تم نے آزاد کر دیا انہوں نے عرض کیا کہ ہاں فرمایا کہ اگر اس کے بجائے تم نے اپنے ننیحال والوں کو دی ہوتی تو تمہیں اس سے بھی زیادہ سواب ملتا اچھے اوکے جی سامنے حدیث ہے اچھا پڑھ لیجی یہ بھی ایک حدیث ہے مانتے ہیں یہ حدیث ہے لیکن اس حدیث کے بینے آپ ہمتار نہیں کر سکتے جن حدیث وں میں نے آپ سے یہ بار بار کہ جو چیز پہ ہم کو احتراز نہیں ہے اس پہ دسکشن کا کوئی فائدہ نہیں اب اس حدیث میں ہے ساپ ساپ کہ انہوں نے ایک باتی کو آزاد کیا نبی فرماتے ہیں کہ اگر اس کو آزاد کرنے کے بجائے آپ اپنے ننیحال یعنی جو میٹرنل انکل تھے ان کو گفت کر دیتے تو آپ کو زیادہ سواب ملتا آپ بول رہے ہو کہ نبی غلام کو آزاد کرتے تھے خوش ہوتے تھے ختم کرنا چاہتے تھے آزاد کر کے تو یہاں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آزاد کرتے تو زیادہ سواب ملتا اس کے بارے میں بتائیں سنیے اب آپ یہ چیز کو سمجھئے کہ ہر چیز کا ایک کنٹیکسٹ ہوتا ہے آپ یہ چیز کو سمجھئے کہ بہت ساری حدیثیں وہ بھی ہے جس میں کہا گیا کہ آپ غلام آزاد کرو تو یہاں کہا گیا غلام آزاد کے بجائے آپ اس کے پیچھے یہ کنٹیکسٹ ہو سکتا ہے آپ یہ کنٹیکسٹ نہیں آپ بتائیں آپ بتائیں آپ کا کنٹیکسٹ صحیح میرا کنٹیکسٹ کل دیکھیں آپ کا یہ کنٹیکسٹ ہے سنیے سنیے آپ کا یہ کنٹیکسٹ ہے کہ وہ ننیحال کو گفت کیوں کرے اسے میں جو لکھا ہے وہ بتا ہے کہ نبی کہہ رہے ہے کہ آزاد کرنے کے بدلے اگر منیحال میں دے دیتے تو آپ کو زیادہ سواب ملتا میں کوئی interpretation نہیں جو چیز ہے وہ بتا رہا ہوں آپ بول رہو کہ ہو سکتا اس کا کوئی کونٹیکسٹ ہے ٹھیک ہے آپ کونٹیکسٹ اور اس کی ڈلیل دینی پڑے گی ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ اسلام کو آزاد کرنے کے مطلب میں بول رہا ہوں کہ ایک بار آپ ہس لیجے پورا میں بھی آپ کے ساتھ ہس لیتا ہوں نہیں بھائی آپ بولی ہے گو ایڈ آپ کو بار بار ہس ہی آ جاتی ہے بھائی نہیں میں یہ کہ رہا ہوں میں ایسا بولنے کا طریقہ ہے میں کو کبھی کبھی ایسا لگتا آپ ہستے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پاس لگتا کچھ بات نہیں ہے پوائنٹ اس کے لئے چلو ہج اس کو کر لیتے نہیں 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 i know that is true that the confidence جس کے بجے مجھے مطلب this is the way of confidence بہت اچھی بات ہے اب بتائیے کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو آزاد نہیں کر کے اگر آپ گفت کر دیتے تو آپ کو زیادہ ثواب ملتا اب سنی ہاں تو اس سے کیا نکلتا ہے اس سے کیا پتہ چل رہا ہے اس میں اعتراض آپ کو کیوں ہے اس میں کیا اعتراض یہ ہے آزاد کرنا اچھا کام ہے تو نبی یہاں کہ اس کو آزاد نہیں کرنا چاہیے تو اس کو gift کرنا چاہیے تھا اس میں آزاد کرنے کے لئے کہا گیا آزاد کرنے کے لئے کہا گیا اس پہ اعتراض نہیں ہے نا بھائی آپ کیوں نہیں سمجھتے آزاد نہیں نہیں چیز کو سمجھ جانا پڑتا ایسے نہیں ایک حدیث کی کونٹیکس آپ بتائیے let me complete please let me complete ہم اس پہ آ رہے ہیں میں یہ کہا رہا ہوں کہ کئی حدیثیں ایسی ہیں جس میں کہا گیا کہ آپ غلام کو آزاد کرو اگلی بار میں ریفرنس دکھا دوں گا شورلی آپ admit کریں گے مجھے مجھے پتا ہے اس پہ میں اتراز نہیں کر رہا ہوں اس پہ آ رہا ہوں آپ کو ٹائم دیا نا اس پہ آر تھی اس پر قبضہ ہو جاتا تھا جنگ جنگ کے وجہ سے ہوتا تھا آپ کو پتائی ہے می بھی اس کا کوئی نہیں ہو اس کے بھلائی کے لیے بولا گیا کہ آپ پالنگ کوشن اچھا ہو جاتا دیجئے ایک منٹ میرے سامنے کچھ چیز نہیں ہے اس بات کی میں کیسے دلیل دوں دعوی آپ دلیل آپ کو دینا ہے کیا مجھے دینا ہے عجیب عجیب دماغ لے کے آرہے ہو دلیل کس کو دینا پڑتا ہے ایک میٹ گالی بھائی بس میں پھر آپ کو موقع دے رہا ہوں دلیل جو نکالا تو میں کنکلوزن نکال رہا ہوں میں کنکلوزن نہیں میں تو جو حدیث میں وہ ہی بتایا ہوں آپ نے ابھی بتایا کہ میبھی ایسا ہوا میں بوڑ رہا دلیل آپ دیجی دلیل کا بوجھ آپ پر ہے آپ مجھے کیا بول رہے ہو کہ ایسا نہیں ہے کر کے بتاؤ آپ اس کی دلیل دیجی ہے سلام خیلہ تو نہیں خیلہ کو آزار کرنے لیے زکاة نے رکھا اپنے گناہ ہو جائے خیلہ تو نہیں تو یہ سجھا ہوتا ہے خیلہ ہوتا ہے آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے ایسا کی ہوا ہوگا بھائی آپ کی آواز آواز بھائی 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 سلام بھائی اور یہ نہیں سننے میں آ رہا نہیں ٹھیک ہے گالیب بھائی میں یہ بول رہا تھا کہ ایک تو انہوں نے بلال کو بھی آجاد نہیں کیا تھا جانے کی حجور کے جانے کے بہت بعد پھر وہ بکر سے بولتا ہے کہ یا تو بھائی مجھے آجاد کر تو ایسا کچھ بولتا ہے اس کا یہ رہتا ہے کہ اس سے ابھی تک آجاد نہیں کیا تھا بیشارے کو ٹھیک ہے ایک تو یہ جھوڑ بول رہے ہیں کہ آجاد کرنے کہا گیا ہے کہ آپ نے جھوٹی قسم کھالی ہو یا اپنے نماز کجا کر دی آجاد کرنا بھائی وہ اچھا کام نہیں مانا گیا ہے سجا مانا گیا ہے وہ سجا کے طور پر دیا جاتا تھا کہ آپ اپنا گلام آجاد کر اس کو بدل میں لیکن میں نے ان کو لے لیا اس ٹی میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ اپنے ایک میبی میبی کر اپنے سٹوری ون آجی اس میبی کی دلیل آپ کے ذمہ ہے یا آپ کو وہی اتر رہی تھی یعنی الہام ہوا یا وہی اتری کہ میبی ایسا ہوا ہے پھر سے چلے گئی یعنی گالی بھائی ایک آپ چیز ذہن میں رکھئے جہاں ہمارے مومین بھائی فستے ہے وہ ایک چیز دعوی کر کے وہ مجھے بول رہے کہ دلیل دعا کیسا نہیں ہے آپ کیسے سمجھتے اس کو مطلب جو اس سمجھے کہ آپ کیسے نہیں لکھا ہوگا عجیب عجیب لوجک ہے مطلب یہ کیا کہ رہے اب سمجھو جیسا میرے سامنے ہے میرے سامنے یہ دعویٰ کر رہی کہ فریج ہے ٹھیک ہے اب مجھے فریج نہیں لکھ رہی ہے اب یہ میرے کو میں ہم کو بولتا کہ فریج کدھر ہے بتاؤ ثابت کرو ادھر فریج ہے تو میرے کو بولتا ادھر نہیں ہے فریج یہ بتاؤ اس کی ڈلیل دو اچھا ہمارے جس بیر لامرا ہے انہوں نے 5.99 ڈالر کا سپر سٹیکر بیجا ہے آج سپر چیٹ کافی کم آئے ہیں پہلے سٹیم کے مقابلے میں لگتا ہے آپ لوگ کو سٹیم پسند نہیں آرہی ہے پتا نہیں کیا ہے ہاں میں یہ جب بھی آئیں گے اگلی بار ان سے یہ والا ضرور لینا کہ گلاموں کو آجاد کرنے کو کہا کہا گیا ہے کسی کو کہا گیا میں اس پہ منع نہیں کروں گا لیکن ایک نورملی بات گلاموں کو آجاد کر دیا کرو ایسا کہا لکھا ہے میں ان سے جاننا چاہوں گا ہاں صحیح بات ہے نہیں وہ آپ کے سوال پر اصل میں خوش ہو گئے کہ بہت سارے گلام کر اصل میں آپ نے کیسا ہے ان کو خوش کر دیا تھوڑا مطلب پورا سوال نہیں کر کے نا ان کو خوش کر دیا یہ یہ تو ہزاروں میں حدیث بتا دوں ہی نہیں بتا پائے گا مجھے بتا رہے ہیں کہ گلام آزاد کر اچھا کام تھوڑی ہے یہ تو سجا ہے سجا کے طور میں آپ کی بات مان گیا گالیب بھائی آپ میری بات نہیں سمجھے میں بول رہا ہوں کہ جو جنرل یوز کیا گلام چھوڑ دی اس پہ وہ سب حدیث سے لے آنگے اور جو میں نے جو حدیث بتائی اس میں تو صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ انہوں نے گلام آزاد کیا تو نبی بول رہے کہ نہیں آزاد کرتے تو گف کر دیتے تو زیادہ سواب ملتا آپ سوچو کہ ایک انسان جو چاہتا ہے کہ گلامی ختم ہو وہ کسی کے آزاد کرنے پہ خوش ہوگا کہ ایسے کہے گا ایسے ہی اور بندہ ہو تو اپنا گلام آزاد کر دیتا ہے تو اس کو بھی بیچ دیتے ہیں وہ ہے میرے پاس اس پہ یہ ہے کہ اس کرزا کچھ باقی رہتا ہے لیکن پھر بھی انسان جس کو آزاد مل گئی تھی کرزا اس کا باقی تھا اس کو پھر سے گلام بنا دیا جہ 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 ہاں ارے میں تو معافی چاہتا ہوں اے بی جی جہ 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 آگے 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 ہاں میں ہم کو حدیث دیکھنے کی ضرورت یہ قرآن کا حصہ ہے لون ڈیا تو جو حدیث قرآن کا حصہ ہے حدیث کے پاس کی ہو جائے اور قرآن تو میسیج سائل بھئی ہمیشہ کے لیے ہے نا کوئی قیامت تک کے لیے برابر بلکل یہ اور میں بتا دوں کہ آج کل یہ سیکھ لیو نہیں ہو رہی ہے تو اس کا ریجن یون کی آرمی سیکیورٹی کاؤنسل اس ریجن یون اگر آپ کے پاس آپ کی کرتے کام اچھا جو آپ نے میبی کر کے سٹوری بنائے تو کیا آپ کو الہام ہوا ہے یا آسمان سے وہی اتری ہے یا آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے ساحل بھائی آپ نے یہ کنکلوزن نکالا ہے کہ اس حدیث کے بنا پہ کہتے بھائی اسلام خلاف سلیوری کا یہ آپ کو الہام ہوا کچھ اتری سلیوری میں نے کچھ اس میں دعویٰ کیا ہی نہیں بھائی میں نے وہ بتایا جو حدیث میں ہے کہ کسی کو ان کی بیوی نے آزاد کیا اللہ کے نبی فرماتے ہے کہ دوسرے کو گفت کر دیتے تو جیادہ سواب ملتا تاوہ آپ کر رہے ہیں آپ نے ایک سٹوری بتائی ایک میرے میں سے پھر سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے ایک سٹوری بتائی نا اس کی آپ نے بس کیا دے لے اتنا بتا دی نہیں ہم اس بات سے سوچ رہے ہیں بھائی باقی حدیث جو ہے اس بات کی طرف کرتی جیسا آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے بلکل بلکل تو ہم اس کو غلط مانتے ہم ان کو انسانیت کے خلاف مانتے نہیں میں اس سسٹم مانتے بات کو سمجھ آپ کے ایک میٹ ایک میٹ سر ایک میٹ آپ اس کو سسٹم مانتے نا یہ سسٹم آپ اپنے گھر والوں پسند کرتے اپنے آپ کی بیوی بیٹی کے لئے آپ یہ سسٹم پسند کریں گے نہیں تو سنیے اس کا جواب نہیں ہس یہ بھائی اس سے آپ کا صحت ہوگا ہم یہ کر رہے ہم آپ پہلے یہ بتا یہ سسٹم آپ اپنے گھر والے کے لئے اس طرح کی جو دیماغ میں جو آپ آ گیا ہے اللہ اس دور کرے گا ہستے رہیے انشاءاللہ دیرے سلام کے نزدیک پہنچ گا انشاءاللہ میں تو آپ کی بات آپ نے بلا حس تو میں نے حس آپ یہ بس گھر والوں کے لئے آپ یہ سسٹم پسند کریں گے کہ بیٹی بہو کو باندی بنا کر باٹا جائے ان کے ساتھ ہم بستری کری جائے اور اس کے بعد بیچا جائے نہیں پسند کریں گے میں جو پوچھا اس کا جواب دیجئے میں اگزامپل اس کے بات سنوں گا جب آپ اس چیز کا جواب دیں گے اپ اپنی ماں بیٹی بہن کے لئے سوال سن لیجئے میں بول رہا ہوں کہ آپ یہ سسٹم اپنی ماں بہن بیٹی کے لئے بیوی کے لئے پسند کریں گے کہ ان کو باندی بنا کر ان کے ساتھ سیکس کیا جائے اور پھر بیچا بھی جائے نہیں میں یہ کہ یہ سسٹم جو سسٹم ابھی نہیں ایسا ایمیجینیشن نہیں ایک میڈ مطلب آج نہیں ہے تو وہ ٹین پہ جو عورتے تھے ان کی عزت نہیں تھی نہیں نہیں ہم مانتے آپ دیکھیں آپ دیکھیں دیکھیں میں آپ کے گھر والے جو پوچھا پہلے اس کا جواب دیں اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا آپ کی ما بہن بیوی بیٹی کو اگر کوئی باندی بنا کے ان کے ساتھ سیکس کرے اور ان کو بیچھے آپ اس سسٹم کو اپنی ما بہن بیٹی کے لئے درست مانتے ہیں اگر اس کے بات آگے بڑھیں گے اگر آپ میرے سے پوچھیں گے سنیے 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 اگر میرے سے سیم سوال پوچھیں گے کہ آپ اپنی ما بہن بیٹی کے لئے کیا مانتے میں بولوں گا اس کو غلط مانتا ہوں میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری ما اور میری بہن اور اگر میری بیٹی ہے یا میری بیوی اگر ہے تو ان کے ساتھ کوئی ایسا کرے میں اس کو غلط مانتا ہوں میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے ہم سب کی موت آجائے ایسا ہونے سے پہلے اب بتائیے آپ اپنے گھر والوں کے لئے کیا مانتے نہیں بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سمجھئے پہلے میں اس کا سوال کیا آپ اس کا جواب دیجئے اگر آج کی تاریخ میں کوئی ہم پہ حملہ کر دے اور آپ کی ماں بہن بیٹی کو اٹھا کے لے کے جائے ان کے ساتھ سیکس کرے اور اس کے بعد ان کو بزار میں بیز دے آپ اس کو اچھا مالیں گے اگر ہوتا دیکھا جاتا اچھا دیکھا جاتا ایک منٹ ایک منٹ آپ اس سسٹم کو دیکھا جاتا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بول رہا ہوں کہ آپ اس کو پسند کریں گے اپنے گھر والوں کے میری بات کمپلیٹ ہو دیکھ ہی تو بولتے ہمیں بولنے کہا دیتے آپ اس بات دلیل ہیں آپ بہت مطلب اپنے بات پر آگر آئے پہلے دوسرے کا کمپلیٹ ہو دیجئے میں آپ کمپلیٹ دیجئے اگر آپ میرے کو سوال کیا اگر آپ کچھ کا جواب نہیں دے لمبا مانگتا ہے اس کو to the point جواب نہیں دیا جا سکتا بات کو سمجھ یا بھائی میں بول رہا ہوں کہ اگر آپ میرے سوال کریں گے نا میں نے اس کا جواب دیا کہ میں اس کو کبھی اچھا نہیں مانوں گا بلکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ میرے ساتھ میرے گھر والوں کے ساتھ ایسا ہونے سے پہلے میرے گھر والے سب مر جائے میں یہاں تک جاؤں گا میری ماں اور میری بہن کو کو کوئی پکڑ کے لے کے جائے اور ان کے ساتھ سیکس کرے اور پھر ان کو مارکٹ میں بیچھے یہ میں نہیں سمجھوں گا ایسا کیوں کیا جا رہا کیا کیوں کیا جا رہا سمجھ رہے ایسا آج مال لیجئے کسی ایک دیش دیش پر اٹیک کرتی اگر اپنے گھر والے کا بتائیے ہاں بتا رہے میں نے ان کو میوٹ کیا ہے گالی بھائی کیا میرا سوال کوئی گیر ہے آپ ایک کام کری فیلحال 33 50 پڑ دیجئے اور میں بھی ہٹنے والا ہم تو بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں سنیے سنیے بھائی سنیے بھائی آپ جب تک جواب نہیں دیں گے میں آپ کو آگے وڑھنے نہیں دوں گا پھر مجھے نکال نکال پڑے آپ کے ساتھ پرابلم یہی ہے کہ آپ سننا نہیں چاہتے بھائی آپ سننا نہیں چاہتے آپ جواب نہیں دے رہے پانچ نمبر کا سوال ہے ایک لائن اس میں لکھ آئیے گا نو اس بات کو سمجھ بھائی دے لیے پہلے ایک جب سوال یس اور نو والا ہے تو پہلے اس میں یس یا نو بنا رہے ہیں ایک میٹ میں سوال آپ سے کیا اس میں آپ کو explanation دینا ہے نا تو آپ answer دوگے yes اس کے بعد explanation دوں گا جب آپ پورا explanation کر لوں گا سمجھ مہ چھوڑی سمجھ بھائی ہم بلکل خوش نہیں ہو رہے جو لوگ جو دیکھ رہے نا ان کو decide کر نے دیجئے کہ کیا سے یہ کیا غلط ہے ٹھیک ہے ہم نے آپ کو موقع دے دیا آپ جواب نہیں دے رہے ایک چیز کا تو میں آپ کو موقع بھی دیا ہے اس کے لئے میں آپ کو